السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر سٹوڈینڈ سٹینڈرڈ فرسٹ آج ہم آپ کا نیا سیشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین سلام علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا پہلا سبق ہے حمد سبق نمبر ایک حمد حمد ہوتا ہے وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے جیسے آپ انگلیش میں پوائم پڑھتے ہیں نا اسی طرح یہاں بھی پوائم ہے اور یہ ہے اردو میں اب عرابت میں بھی پوائم پڑھتے ہیں انگلیش میں بھی پوائم پڑھتے ہیں اور یہ ہے اردو کی پوائم یہ ہے حمد جس میں وہ والی نظم وہ والی پوائم جس میں اللہ کی تعریف کی جائے ہے میم دال حمد ہم ادنے پڑھیں گے ہے زبرہا میم دال مد حمد ہے میم دال حمد خالک خالک یعنی پیدا کرنے والا کون اللہ تعالیٰ کون پیدا کرنے والا خالک اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ رازک رے علیف را زے کاف کون سا کاف لے کی نکتے والا کاف رے علیف را زے کاف زک رازک رزق دینے والا رحمان رے ہے مملف ما نون رحمان رے ہے مملف ما نون رحمان رحم کرنے والا مہربان رے ہے یہ میم رہیم شوشے والا ہے رے ہے یہ میم رہیم رے ہے یہی میم رہیم رحم کرنے والا کاف رے یہ میم کاف مرکز والا کاف رے یہ میم کاف رے یہ میم کریم کرم کرنے والا ہمیں ماف کرنے والا کون ہے کریم اللہ تعالیٰ علف نون جملجا نون انجان یعنی جس کو کچھ بھی معلوم نہ ہو انجان احسان احسان علف ہے احسان شین علف نون شان شین علف شا نون شان شین علف شا نون شان خوش خوش شین خوش علف نون ان جملجا میم انجام آخر کار انجام خوش ہوتا ہے اچھا اور انجام ہوتا ہے جو ہم کام کرتے ہیں اس کا آخر میں ہمیں کیا ہی نام ہے انجام آخر کار اللہ 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 نام سے اس کے جگ اجیارہ اللہ 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 علف لام لام کے اوپر ہے تجدید یا آئے گا علف ہم پڑھیں گے علف لام لام ہے اللہ ٹھیک ہے دیکھیں میں دکھاؤں گی اس کو لکھتے کیسے ہیں علف لام الگ الگ کر کے لام ہے اللہ جب ہم اس کو ایک ساتھ لکھیں گے تو یہ بنے گا علف لام کے اوپر تجدید آئے گی اور کھڑا زبر بن گیا پڑھیں گے ہم علف لام لام ہے جب ہم الگ الگ کر کے پڑھیں گے تو سیدھا پڑھیں گے اللہ لیکن جب ہم اس کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے تو ہمیں لام دو بار لکھنا ہے علف لام لام اور پھر ہے الگ سے اللہ اللہ یہ دو لام کی جگہ ہمیں یہاں پہ تجدید ڈالنی پڑتی ہے ٹھیک ہے اللہ ہمارا آج کا سبق اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ